اسلام علیکم و مجھے ہیں این و و و الیکم صاحب کا کمیل لے کے لئے امپی ویڈیا دیکھیں گے ویڈیا اچھی لگے کیلائی بھی کر دیچھے گا آج جو میں آپ کو ڈریس کی وہ کٹنگ اور سٹیچنگ بھی دکھاؤں گی اس کی ڈیزائنگ بھی دکھاؤں گی آپ کے ساتھ اس کا مکمل جو ہے پولا بیتر جب وہ بھی شیئر کروں گی ٹروزر ہے بلکل سمپل یہ بھی پولو کورٹن کا ہی سوٹ ہے پولو کورٹن کے یہ سوٹ جو ہم نے سیل بھی کی ہے انہی میں سے ایک سوٹ ہے جو میں نے اپنی بیٹی کے لیے بنایا ہے وہ سارے جو ہیں کم سے کم میں نے سیون سوٹ جو ہیں وہ آپ کو دکھا دی ہیں ان کی سٹیچنگ کر کے آج یہ آٹھما سوٹ ہے جو میں آپ کو سٹیچ کیا ہوا دکھا رہی ہوں تو سردیاں جو ہیں وہ انشاءاللہ اچھی نکل جائیں گی ہاں جی اس کے دیزائنگ دیکھو میں نے اس طرح سے کی ہے میں نے اپن شرٹ رکھی ہے اپن شرٹ ہے یہاں ایک پاکٹ ہے اوپر کالر ہے یہ سٹائل جو ہے نا اتنا انہیں آج کل اتنا ٹرینڈنگ سٹائل یہ چل رہا ہے نا کہ بڑی سے بڑی لیڈیز بھی اور ینگ سے ینگ لیڈیز بھی اور بالکل کڈز میں بھی ہر سائز کی مطلب جو ہے نا ہر ایج کے لوگ جو ہیں اس دیزائن کو فالو کر رہے ہیں اتنا یہ آج کل نا ٹرینڈی کچھ ریزائن ہوتے ہیں وہ اقدم سے ٹرینڈ میں آ جاتے ہیں بیک سائیڈ میں میں نے تھوڑی سی گول میں لمبی رکھی ہے اور فرنٹ سائیڈ میں نے تھوڑی انچی رکھی ہے جیسے ایک شرٹ کا تھوڑا لوک آنا چاہیے اس طرح سے جب گرز کی شرٹ ہوتی ہے وہ تھوڑی بیک سے ڈاؤن ہوتی ہے فرنٹ سے تھوڑی سی اچھی ہوتی ہے اور اس کی لمبائی میں بتا دوں اگر مطلب میں اپنی بیٹی کی تھرٹی انچ رکھتی ہوں نا تو یہ آپ کو میں بتا دیتی کہ میں نے اس کو پھر ٹوڑی فائیو انچ رکھا ہے پانچ انچ میں نے فرنٹ سے لمبائی اس کی کم کر دیا اور تقریباً بیک میری اتنی ہی ہوگی ہاں ٹوڑی نائن انچ کی ٹھیک ہے بیک ٹوڑی نائن انچ کی ہو گئی ہے فرنٹ کو میں نے پانچ انچ کم کر کے ٹوڑی فائیو میں کر دیا تو اس طرح سے یہ لک جو ہے نا وہ شلٹ والا لگے گا اگر آپ بہت لمبا اس کو رکھیں گی نا تو وہ پہنا ہوا اتنا گریس نہیں کرے گا بازو کے آگے جو ہے میں نے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سے پلیس ڈال لیں پلیس ڈال کے میں نے یہ پائپنگ کی ہے الٹی سائٹ سے لگا کے سیدھی والی سائٹ کے اوپر رکھ اس طرح سے سلائی لگا دی ہے یہاں میں نے ایک بٹن رکھ کے لگایا ہے سائٹ پر میں نے لک پوری دینے کی کوشش کی ہے جس طرح سے آپ کو لگے کہ آپ نے مارکٹ سے ڈریس جو ہے وہ بائی کیا ہے اچھا یہاں میں نے چھوٹا کٹ رکھا ہے بہت لمبا کٹ نہیں رکھا ہے بٹن میں نے یہ والے جتنے بھی ہیں یہ میں نے اوپر رکھ کے لگائے ہیں اور یہ والا جو بٹن ہے اس کو میں نے کاج کروا کے یہ دیکھو تاکہ وہ سر بھی نکلنے کے لیے آسانی ہو تو یہ اس طرح سے سائٹ کو بھی تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ جب کٹنگ ہو رہی ہو تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہو بیک سائٹ کے پر میں نے چھوٹا سا ایک تیرہ نمہ مطلب تیرہ نہیں ہے لیکن ایک سٹائل دیا ہے میں نے تیرہ جو ہوتا ہے وہ فرنٹ والی سائٹ بھی بھی آتا ہے لیکن میں نے صرف بیک پر سٹائل دیا یہاں ایک جو ہے یہ بالکل شرٹ والا پلیٹ بیک پر ڈالا ہے تو آپ اب دیکھو اس طرح سے ٹھیک ہے تو چلے ہم ویڈیو سیکھنا سٹارٹ کرتا ہے سب سے پہلے ہم نے شرٹ کا فرنٹ اور بیک نکالنا ہے اس کا ہم نے فرنٹ سارج ہوتا ہے وہ ڈیڑھ انچ ہوتا ہے وہ زیادہ لینا ہوتا ہے کیونکہ اس میں سے ہم نے پلیکٹ بھی بنانی ہوتی ہیں اور اس کو آپ نے اسی طرح سے دیکھ لیں اب یہ کٹھا کپڑا ہے سارا تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں میں نے یہاں ڈیڑھ انچ ہوتا ہے وہ زیادہ لے لیا ہے اور اسی کپڑے کو یہاں پہ رکھیں میں نے دو ہی سو میٹ وائٹ کر دینا ہے تاکہ ایک پیس میرا چھوٹا رہ جائے گا ایک پیس میرا بڑا ہو جائے گا تو اس طرح سے یہ دیکھیں یہ فرنٹ ہے وہ بیک ہے اب یہاں سے میں جو فرنٹ والے پیسیز ہیں ان کی سائٹ پہ میں نے سلائی لگا لیا ہے اب دوسری سائٹ پہ میں میں اسی طرح سے پٹی بنا لوں گی یہ میں نے آڑی تیچھی لائنی والا وہ جو ہے وہ میں نے فرنٹ کی پٹی کے لیے لیا ہے اس کے اوپر میں نے پیپر جوڑ لیا ہے پیپر جوڑ کے یہ دیکھو اس طرح سے میں نے اس کو پوری پٹی جو ہے وہ میری تقریباً ڈھائی انچ کی ہے اور اس میں جو تیار پٹی ہے وہ ایک انچ کی ہے تو اس کو میں نے اس شیب میں جو ہے وہ پریس کر لیا ہے اب میں الٹی سائٹ سے سلائی لگاؤں گی یہ شرٹ کی الٹی سائٹ ہے اور یہاں اس کپڑے کے اوپر سلائی لگائیں گے اور اس کو رائٹ والی سائٹ کی طرف موڑ دیں گے یہاں سلائی لگاؤں گی یہ سلائی لگ گئی ہے اب اس کو ہم یہ دیکھو یہاں دو سلائی میں نے لگا لی ہے ایک ایک انچ کے اوپر اب یہاں کنارے کے اوپر رکھیں ہم سلائی لگائیں گے یہ دیکھو اس سائٹ بھی میں نے لگا لی ہے اور اس سائٹ بھی میں نے سلائی لگا لی ہے یہ ہماری دونوں پٹیاں ریڈی ہو گئی ہیں اب ہمیں دونوں پٹیوں کو اس طرح سے برابر پکڑیں گے اور اس کی اب ہم مارکنگ کریں گے جو بھی ہم نے سائز رکھنا ہے اب میں اوپر سے جو ہے وہ تقریبا 6 انچ کا تیرہ رکھ رہی ہوں لمبائی جو ہے میں نے 6 انچ ہی لی ہے اس کو میں نے ایسے موڑ دیا چیس جو ہے میری 16 انچ ہوتی ہے تو 8 انچ پر نشان لگاؤں گی جو تیار ہوتا ہے اس کے بعد 1 انچ کا ہم نے ایکسٹرہ لینا ہے جو سائٹ کی کٹنگ کرنی ہے سائٹ کی کٹنگ ہم نے بلکل سیدھی کرنی ہے اس میں کوئی شیب نہیں دینا ہے یہ فرنٹ سائٹ کی کٹنگ کر رہی ہوں میں یہ دیکھیں بلکل نیچے سے کنارے سے میں نے سٹارٹ کیا ہے اس طرح سے اور آپ نے اس کی کٹنگ کر دینی اوپر سے ایک انچ کے اوپر جو ہے یہاں سے تیچھی سلائی لینی ہے ہم نے تو یہ ریڈی ہو گیا بیک سائٹ کو آپ نے اسی طرح سے بچھا لینا ہے اور بیک سائٹ کے اوپر رکھے ہم نے تیرہ لگانا ہے تو تیرے کے آپ کو لمبائی چڑھائی بتا دیتی ہوں کتنی ہے اس طرح سے آپ نے رکھ کے یہاں سے سیدھا کر لیتے ہیں ہم پہلے اس کو تاکہ کوئی بھی جو ہے وہ جھول نہیں آئے بعد میں اس کا بلکل سٹریٹ ہونی چاہیے سیدھا ہونا چاہیے بلکل تو یہاں اوپر تیرہ رکھیں اور سائٹ کے اوپر کپڑا جو ہے وہ چھوڑ دیں وہ ہی ہمارا جو ہے اس میں پلیٹ آئے گا اچھا بیک سائٹ کی جو ہے وہ میں نے تقریبا جو ہے بیس ہنچ کا کپڑا لیا ہے چڑھائی میں یہ بھی آپ کو بتا دوں میں اب اسی کے روپر رکھ کے جو ہے ہم کٹنگ کر لیں گے اس کے گہرے کی چڑھائی جو ہے بیک سائٹ کی وہ بیس ہنچ ہے اور اس سے جو ہے تقریباً فرنٹ بھی اتنا ہی بن جاتا ہے پلیکٹ لگنے کے بعد اب یہ دیکھو یہ بڑا چھوٹا ہے اب یہاں سے آپ نے اس کو گلائی دے دینے ہیں فرنٹ ویسے ہی رہ جائے گا اور بیک آپ کی لونگ ہو جائے گی اب یہ جو ہے اس میں پلیٹ ہے جہاں پہ یہ کپڑا ختم ہو رہا ہے یہاں پہ ہمیں کٹ لگائیں گے اور بالکل سیدھی ایک چھوٹی سی لائن لگائیں گے ایک انچ کی لگا لیں ڈیڑھ انچ کی لگا لیں بہت چھوٹی سی ایک لائن ہم نے لگانی ہے سلائی کی یہ لگنے کے بعد اس کو اس طرح سے کھول لیں اور اوپر سلائی لگا دیں اب یہ تیرہ جو ہے ہم اس طرح سے اوپر رکھ کے اسی طرح سے لگا دیں گے سیدھ سلائی کے ساتھ ٹھیک ہوگی اگر جو فرنٹ سائیڈ بھی ہو گیا اب ہم نے گلے کی کٹنگ کرنی ہے گلے کی ڈھائی انچ چھوٹی میں لے رہی ہوں اور ڈھائی ہی لمبائی لے رہی ہوں لیکن گلے کی آپ نے شیف جو ابھی بلکل گول نہیں کرنی ہے آپ شیف پہ وار کیجئے گا کورلر لگانا ہے تو آپ نے اس طرح سے اس کو تھوڑا سا وی والا شیف دینا ہے نیچے سے جتنا ہم نے سیدھا رکھا ہے جو ہم نے وہ آپ نے تھوڑا سیدھا رکھنا ہے باقی اس کو شیف آپ نے وی والی دے دینا ہے اب یہ کھول لیں پٹیاں اس طرح سے اوپر آپ تیرے جھوڑیں اب تیرے جھوڑنے کے بعد بیک کی کٹنگ بلکل نہیں کرتے ہیں بلکل سیدھی کٹنگ کرنی ہے جتنی آپ نے صرف سلائی لگائی ہے اتنی کو اس کو ڈیپ نہیں کرنا آپ نے بلکل بھی یہ بلکل سیدھا ہونا چاہیے یہ اس طرح سے آ جائے گا ٹھیک ہے بعد میں ہم لاس میں جو ہے اپنی جتنی پلیکٹ کو بند کرنا ہے بند کر سکتی ہیں اب ہم نے کھولر لینا ہے پانچ انچ میں نے اس کی چڑھائی لی ہے اور لمبائی ہم اس کو اب ناپ لیں گے یہاں سے تھوڑا سا چھوڑ دیں گے جو ہم نے اس کو ایکسٹرہ رکھا ہے اور یہاں میرا تیرہ انچ کا کھولر مجھے ریڈی کرنا ہے یہ کپڑا میرا ٹھیک جا رہا ہے اس کو میں نے اس طرح سے ڈبل کیا سمپل کھولر ہم کٹنگ کرنے والے ہیں یہ دیکھیں تیرہ انچ کا ہاف کریں گے جو ہمیں ریڈی چاہیے ہیں اور اس سے تھوڑا سا سلائی کا مارجن چھوڑ کے ہم نے ایک نشان لگا لیں گے اس کو شیپ دے دیں گے یہ آپ نے کٹنگ کر لینا ہے اب نیچے سے آپ نے بلکل ہاف انچ کی کٹنگ کرنی ہے یہاں سے صرف گلائی میں تھوڑی سی کیونکہ فرنٹ والا گلہ جو ہلکا سا وی آ رہا ہے اس کو ہم نے شیپ دینا ہے تو اس لئے یہاں سے کٹنگ ضرور کریں اب کولر کو آپ الٹا کریں کپڑے کو اور یہاں آپ نے سلائی لگانی ہے یہاں تک مطلب سلائی کا مارجن نیچے سے چھوڑ دینا ہے اور یہاں سے سلائی لگانی سٹارٹ کرنی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے دونوں سائیڈ پر اب اس کو کھول لیں کھولے کے بعد پریس کر لیں اچھے سے تاکہ آپ کا کولر سیٹ ہو جائے اب اس کو سلائی لگائیں گے اس کو ہم سلائی جو ہے وہ الٹی سائیڈ سے لگائیں گے اسی طرح سے پکڑنا ہے جس طرح سے یہ سلائیاں آ رہی ہیں اور یہاں سے ہم نے اس کو یہاں سے رکھ کے سلائی لگانی ہے ہاف انچ ہم نے اس سائیڈ سے چھوڑنا ہے ہاف انچ ہم نے دوسری سائیڈ سے چھوڑنا ہے تو اسی طرح سے یہ دیکھو اب لگتا ہوا بھی دیکھو اس طرح سے میں لگا رہی ہوں ایک والا آپ جو کالر کا حصہ ہے اس کو پیچھے کر دیں تاکہ وہ سلائی میں نہیں آئے اور سوفٹ ہینڈ سے آپ نے لگانا ہے آپ نے نہ کالر کو کھینچنا ہے نہ اپنی شرٹ کو کھینچنا ہے اور بہت ہی سوفٹ ہینڈ سے اور یہ کندے کی جو سلائیاں ان کو بیک سائیڈ کی طرف رکھتے جانا ہے یہ فرنٹ والی سائیڈ پہ نہیں آنی چاہیے ہیں تو اسی طرح سے اس سلائی کو کمپلیٹ کریں یہ دیکھیں اس کے بعد ہم سائیڈ پہ کٹ لگائیں گے یہ دیکھیں یہ اب یہاں سے ہم نے سلائی شروع کی ہے نا جہاں تک سلائی ہے وہاں تک آپ نے ایک چھوٹا سا کٹ لگانا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں کیونکہ اس سے کالر ہمارا اندر کی طرف مڑ جائے گا اور سائیڈ ہماری علیہ دا ہو جائے گی دونوں سائیڈ پہ ہم نے اسی طرح سے کٹ لگانے ہیں چھوٹے چھوٹے سے جتنی ہماری سلائی لگی ہوئی ہے اس سے ذرا بھی آگے نہیں جانا چاہیے گٹ اس طرح سے اب یہ آپ نے بہت احتیاط سے لگانا ہے اور اس کو آپ اندر کی طرف موڑ دیں کسی بھی ٹول کی مدد سے آپ اس کو اچھے سے سیٹ کر لیں جو کپڑا ہمارا ایکشا باہر والی سائیڈ پہ ہے تو یہ اس طرح سے آ جائے گا دونوں سائیڈ کو ایسے ہی کریں گے اور پھر بعد میں لاس میں ہم سلائی لگا دیں گے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آ جائے گا اب سلائی لگاتے ہیں سلائی آپ نے کناروں سے رکھ کے لگا لینی ہے سائیڈ بھی آپ کی پکی ہو جائے گی کولر بھی آپ کا اٹیش ہو جائے گا اور آپ کی جو ہے نیٹنس بھی اس طرح سے رہ جائے گی اور بہت خوبصورت سا کولر جو ہے ریڈی ہو جائے گا نارمل کپڑے کا فیبری کا کولر ہے کوئی ہم نے اس میں جو ہے وہ کسی قسم کا پیپر یوز نہیں کیا نارمل کولر جس طرح سے ہوتے ہیں شرٹس کے اوپر بھی اکثر لگے ہوئے ہوتے ہیں ریڈی میرز کے اوپر جن میں کسی قسم کا بھی پیپر نہیں یوز کیا جاتا تو اس طرح سے آپ لوگ ضرور ٹرائی کریں بہت ایزی ہے میں نے ہر سٹیپ کو آپ کے ساتھ فالو کیا ہے امید ہے آپ نے اچھے سا سیکھ بھی لیا ہوگا تو بعد میں آپ نے جتنی پٹی کو اوپر پٹی کے اوپر آپ پٹی رکھیں گی تو جتنی بند کرنی ہے اتنی بند کر لیں وہ اس طرح سے آپ کا جو ہے اگر آپ نے اوپن بھی رکھنا ہے تو اوپن بھی رکھ سکتی اسی طرح سے کاج کرا سکتی امید ہے آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈیو تاکہ لئے اجازت اللہ حافظ